موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وید وقاس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں مغربی ایشیا یعنی مشرقی وسطہ میں واقع اس ملک کی جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی عودیہ عرب کی تاریخ بھی تمام دوسرے ممالک کے طرح ہزاروں سال قدیم زمانے میں زندگی کی وجود کی علامتوں کو ظاہر کرتی ہے عودیہ عرب کی تاریخ دو حصوں میں مہت ہے ایک حصہ اسلام سے پہلے کی زندگی کا اور دوسرا حصہ اسلام کے بعد کی زندگی کا بدھ پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین مکہ میں قریش کے خاندان میں بنو حاشم قبیلے میں عبد المطلب کے گھر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں اپنا دین مکمل کرنے کے لئے پیدا فرمایا مکہ وہی جگہ تھی جسے آج کا مکہ کہا جاتا ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے تنگ آ کر یسرب کی طرف ہجرت کی تو اس سرزمین یسرب کو چار چاند لگا دیئے یسرب وہی سرزمین تھی جسے آج کا مدینہ کہا جاتا ہے اور نجد وہی جگہ تھی جسے آج ریاد کے نام سے جانا جاتا ہے مکہ اور مدینہ جس سرزمین میں آتے تھے اس سرزمین کو نجس کہا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے ہمراہ مکہ کو فتح کیا تو اس سرزمین پر پہلی اسلام کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جس میں مسلمانوں نے اسلام کو ایران، ایراک، مصر، فلسطین، شام تک پھیلا دیا تھا یہ دور اس لحاظ سے بھی نمائی مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے نظام کے مطابق حکومت تھی خلافت راشدہ کے بعد خلافت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا یہ خلافت 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک برقرار رہی بنو حاشم کے بعد بنو امیہ ہی ایک ممتاز اور دولتمند قبیلہ سمجھا جاتا تھا جنہوں نے خلافت راشد کے بعد تقریباً ایک صدی حکومت کی مسلمانوں کے اس دور میں اسلام کی جڑے چین سے اسپین تک پھیل گئی تھی یہ مسلمانوں کا وہی دور تھا جس نے سانحہ کربلا جیسے عظیم سانحہ کو جنم دیا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں ووٹ دے کر حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ یہ عوام کی رائے سے حکمران منتخب خلافت راشدہ کے دور سے ہوتا چلا آ رہا ہے ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں دمشقہ گورنر بنا دیا گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ پورے صبح شام کے گورنر بنا دیے گئے تھے جنگ سفیر کے بعد مسلم حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی آدھی خلافت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس رہی اور آگری بادشاہد امیر معاویہ کے پاس چلی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود حکومت سے دستبردار ہوئے جس کے بعد امیر معاویہ مکمل اسلامی ریاست کے بادشاہ مقرر ہوئے اس سے پہلے کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا جبکہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو زبردستی جانشین مقرر کیا جس کے بعد اسلام کے سب سے بڑے سانہیں نے جنم لیا خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت خلافت عباسی کہلاتی ہے جو سات سو پچاس عیسوی سے بارہ سو انٹھاون عیسوی تک پرکر رہی اس دور میں اسلام میں بہت ترقی کی دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل رہا تھا کہ اس سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا ویسے تو خلافت عباسیہ کا انجام بارہ سو انٹھاون عیسوی میں ہوا تھا مگر نو سو سرسٹھ عیسوی میں ختم ہو کر وہاں سلطنت فاطمہ کی بنیاد رکھی گئی تھی جو ایک ہزار چورانوے عیسوی تک برقرار رہی ایک ہزار چورانوے عیسوی کے بعد سے بارہ سو چوہتر عیسوی تک حضاس پر عیوبی سلطنت کے دور رہا تھا اس سلطنت کی رنگین ورکوں میں سلطان سلاؤدین عیوبی کا نام آج بھی گہرے روپ میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں سلطان کی وفات کے بعد سلطنت سلطان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی جسے بعد میں سلطان کے بھائی نے ہتیا لیا اور یوں سلطنت زوال کا شکار ہوئی اور بارہ سو چوہن عیسوی سے پندرہ سو سترہ عیسوی تک حضاس سلطنت مغلوب کے قبضے میں رہی سلطنت مغلوب کا خاتمہ اس وقت ہوا جب عثمانیوں نے مصر کو فتح کر لیا کیونکہ مصر سلطنت مغلوب کا جڑ تھا لہٰذا اس سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی عثمانیوں نے حضاس کو اپنے قبضے میں لے لیا عودیہ عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیہ پہلے پیدا ہونے والے ایک حکمران کے نام پر رکھا گیا تھا نصوی صدی میں جب عثمانی اپنے زوال کا شکار ہوئے تو اس میں سعود خاندان کے سپود عبدالعزیز نے نجف کے علاقے حجاج کے ان علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا جس میں مکہ مدینہ جیسے بڑے شہراتے ہیں 1932 میں حکومت برطانیہ کی رضمندی حاصل کرتے ہوئے مملکت حجاج اور نجات کا نام تبدیل کرتے ہوئے مملکت سعودیہ عرب رکھ دیا گیا 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد عامدنی نے ملک کی معاشی طور پر استحکام بکشا اور ہر طرف خوشحالی کے دور نے جنم لیا 1945 کو سعودیہ عرب نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی 31 جنوری 1952 کو سعودیہ عرب کے آئین منظور کر لیے گئے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ سعودیہ عرب پر سعودیہ عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز کی حکومت رہے گی ملک میں کوئی بھی تسلیم شدہ سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات کرائے جاتے ہیں سعودیہ عرب جزیرہ نومہ عرب کے 80% رگبے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا ملک ہے سعودیہ عرب کے حکومت کے مطابق ملک کا کل رگبہ 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے اور اپنے رگبے کے لحاظ سے سعودیہ عرب دنیا میں باروے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اور اس ملک کی کل عبادی 3,79,49,025 افراد ہے اپنی عبادی کے اعتبار سے اس ملک کو چالیسویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے ملک کی 90% عبادی عرب ایک نسل سے تعلق رکھتی ہے جبکہ 10% افریقی عرب نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں عربی ملکی سرکاری اور قومی زبان ہے جبکہ ہندی اردو پنجابی پشتو مراتھی تامیل سندھی اور بلوچی دیگر زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہیں کیونکہ سعودیہ عرب میں 70 لاکھ کے قریب غیر ملکی بھی روزی روٹی کی غرص سے یہاں رہائش پذیر ہیں اس لیے یہ زبانیں ان لوگوں کے حساب سے بولی جاتی ہیں اس ملک کو ٹوٹل 13 صبحوں میں تقسیم کیا گیا ہے سعودیہ عرب کی کرنسی کو سعودی ریال کہا جاتا ہے جو کہ ایک ریال پاکستانی 78 روپے 66 پیسے کے برابر ہوتا ہے جبکہ ایک ریال انڈین روپیز میں 22 روپے 17 پیسے کے برابر مانا جاتا ہے اس ملک کا کالنگ کوٹ پلس 966 ہے جبکہ یہاں کا ڈومین نیم ڈاٹ ایس اے ہے سعودیہ عرب وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خوشک رہتا ہے گرمیوں میں اوسطن درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا جاتا ہے جبکہ سردیوں میں 8 سے لے کر 20 ڈگری سینٹی گریٹ تک آ جاتا ہے بارشے بھی یہاں بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں کبھی کوار وادیوں میں بہت زیادہ بارشے ہونے کی وجہ سے سہلاب بھی آ جاتا ہے موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھی برباری بھی ہو جاتی ہے پود وال اس ملک کا قومی گھیل ہے شراب نوشی اور دیگر حرام چیزوں کے بیشنے پر مکمل طور پر یہاں پاوندی آئد ہے سعودی عرب میں موجود ریاض کیمل مارکٹ دنیا کی سب سے بڑی اوٹو کی منڈی ہے جہاں ہر روز سو سے زائد اوٹو کو خریدا اور بیچا جاتا ہے کعوہ سعودی عرب کا قومی مشروب ہے جسے ہر سعودی ہر روز صبح شام نوش فرماتا ہے غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر میں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی غیاز اس ملک کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے اس ملک کی معیشیت میں سب سے زیادہ بڑا حصہ تیل کے ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اس ملک کا 95% حصہ سہرائی یا نیم سہرائی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سہراؤں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی سعودی عرب کے بارے میں ایک دلچسپ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا اور ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ